بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرد حیوز کا پجاری ہوتا ہے جب عورت مرتی ہے اس کا جنازہ مرد اٹھاتا ہے اس کو لہد میں یہی مرد اتارتا ہے پیدائش پر یہی مرد اس کے کان میں آزان دیتا ہے باپ کے روپ میں سینے سے لگاتا ہے باہی کے روپ میں تحفظ فراہم کرتا ہے اور شوہر کے روپ میں محبت دیتا ہے اور بیٹے کی صورت میں اس کے قدموں میں اپنے لیے جنت تلاش کرتا ہے واقعی بہت حیوز کی نگاہ سے دیکھتا ہے حیوز بڑھتے بڑھتے ماہ حاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفہ و مروہ کے درمیان صحیح تک لے جاتا ہے اسی عورت کی پکار پر سندہ پہنچتا ہے اسی عورت کی خاطر اندلس فتح کرتا ہے اور اسی حیوز کی حاطر اسی پرسنٹ مقتولین عورت کی اسمت کی حفاظت کی خاطر موت کی نیند سوجاتے ہیں واقعی مرد حیوز کے پجاری ہیں لیکن ہوا کی بیٹی کھلا بدن لیے چست لباس پہنے باہر نکلتی ہے اور اس کو اپنے سہر میں مقتلع کر دیتی ہے تو یہ واقعی حیوز کا پجاری بن جاتا ہے اور کیوں نہ ہو کھلا گوشت تو آخر کتے بلیوں کے لیے ہی ہوتا ہے جب عورت گر سے باہر حیوز کے پجاریوں کا ایمان خراب کرنے نکلتی ہے تو روکنے پر یہ آزاد خیال عورت مرد کو تنگ نظر اور پتھر کے زمانے کا جیسے القابات سے نواز دیتی ہے کہ کھلے گوشت کی حفاظت نہیں کتوں بلوں کے مو سینے چانہیے ستر ہزار کا سلفون ہاتھ میں لے کر تنگ شرٹ کے ساتھ بھٹی ہوئی جینز پہن کر ساڑھے چار ہزار کا میک اپ چہرے پر لگا کر کھلے بالوں کو شانوں پر گرا کر انڈے کی شکل جیسا چشمہ لگا کر گھرے بال جب لڑکیاں گر سے باہر نکل کر مرد کی حیوز بری نظروں کی شکایت کریں تو ان کو توپوں کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے جو سیدھا یورپ اور امریکہ میں جا گئے اور اپنے جیسی عورتوں کی حالت زار دیکھیں جن کی عزت صرف بستر کی حد تک محدود ہے سنبھال اے بنت ہوا اپنے شوق مزاج کو ہم نے سر بازار حسن کو نیلام ہوتے دیکھا ہے مرد میں نے مرد کی بے بسی تب محسوس کی جب میرے والد کینسر سے لڑ رہے تھے اور انہیں صحت یاب ہونے سے زیادہ اس بات کی فکر لاحق تھی کہ جو کچھ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بچایا تھا وہ ان کی بیماری پر خرف ہو رہا ہے اور ان کے بعد ہمارا کیا ہوگا میں نے مرد کی قربانی تب دیکھی جب ایک بازار عید کی شاپنگ کرنے گئی اور ایک فیملی کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز کا ڈھیر تھا اور بیوی شوہر سے کہہ رہی تھی کہ میری اور بچوں کی خریدتاری پوری ہو گئی آپ نے کرتہ خرید لیا آپ کوئی نئی چپل بھی خرید لیں جس پر جواب آیا ضرورت ہی نہیں پچھلے سال والی کون سی روز پہنی ہے جو خراب ہو گئی ہے تم دیکھ لو اور کیا لینا ہے بعد میں اکیلے آ کر اس رش میں کچھ نہیں لے پاؤ گی ابھی میں ساتھ ہوں جو خریدنا ہے آج ہی خرید لوں میں نے مرد کا ایثار تب محسوس کیا جب وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ لائیا تو اپنی ماں اور بہن کے لیے بھی تحفہ لائیا میں نے مرد کا تحفظ تب دیکھا جب سرک کراس کرتے وقت اس نے اپنے ساتھ چلنے والی فیملی کو اپنے پیچھے رکھا اور خود کو ٹریفک کے سامنے رکھا میں نے مرد کا زب تب دیکھا جب اس کی جوان بیٹی گھر اجڑنے پر واپس لوٹی تو اس نے غم کو چھپاتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ میں ابھی زندہ ہوں لیکن اس کی کھنچتی ہوئی گھنکتیاں اور صرف ہوتی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھی کہ دیر تو وہ بھی ہو چکا ہے رونہ تو وہ بھی چاہتا ہے لیکن یہ جملہ کے مرد کبھی روتا نہیں ہے اسے رونے نہیں دے گی